عورت کی لائبریری میں صرف دو کتابیں ہونی چاہیئیں ایک مذہبی کتاب اور دوسری دسترخان سے متعلق ہمارے زمانے کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ عورت کے دل سے مرد کا خوف کم ہوتا جا رہا ہے حالانکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مرد کی قید میں رہے اور اس کی خدمت کرتی رہے عورت کائنات کی بیٹی ہے اس پر گصہ نہ کرو عورت دنیا کا بہترین سرمایہ ہے عورت کا دل ہمیشہ چاند کی طرح بدلتا رہتا ہے لیکن اس کا باعث ہمیشہ مرد ہوگا مرد ساری عمر عورتوں میں گھیرا رہتا ہے عورت کبھی ماں کبھی بہن کبھی بیوی اور کبھی بیٹی کے روپ میں اس کے ساتھ رہتی ہے کانٹوں سے بھری ہوئی شاخ کتنی بے سایہ اور تکلیف دے ہوتی ہے مگر پھول اسے حسن بخش دیتا ہے غریب کا گھر کیسا ہی اجاد اور ویران ہو عورت اسے جنت بنا دیتی ہے عورت کا بناو سنگھار اس کے دل کی حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے دروہ گوئی لڑکے کی خامی عاشق کا آرٹ کمارے کی خوبی اور شادی شدہ عورت کی فطرت سانیاں ہے وہ راز محفوظ نہیں جس کی امین عورت ہو جو عورت اپنے گھر سے باہر کی دنیا کے مشاغل میں شریک ہوتی ہے اس میں شک نہیں کہ وہ ایک سماجی فرض سر انجام دیتی ہے مگر افسوس کہ وہ عورت نہیں رہتی بکرات کہتے ہیں عورتوں کے کہنے پر کبھی عمل نہ کر آفاتِ زمانہ سے محفوظ رہے گا بڑے کام کرو مگر بڑے دعوے نہ کرو نصیحت ایک ایسی چیز ہے جس کی اکلمندوں کو ضرورت نہیں اور بے بکوف اسے قبول نہیں کرتے ممتاز مفتی کہتے ہیں مجھے تو صرف عورت کی خصوصیت کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ عورت میں اتنی جازبیت ہے کہ آپ مدتوں سے اس پر بحث کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ کا جی نہیں بھرا